محکمہ تعلیم سندھ سے محکمہ تعلیم سندھ نے صرف دو سال پہلے چھ ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے فی ڈیس کا محایدہ تیہ نہیں کیا تھا اب خزانے کو تین عرب کا نقصان پہنچا ہے چیف سیکریٹیو کو آگاہ کیا مگر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا سندھ حکومت کا ایک اور میگا کریکشن سکینڈل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سائن سرکار کی کاراستانیوں کا بھنڈہ پھوڑ دیا وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ کو خط لکھا محکمہ تعلیم نے دس جون کو اسکولز میں ڈیس کی فرہامی کے لیے پانچ عرب روپے مالیت کے چار محایدے کیے جس کی تحت ایک ڈیس کی قیمت تیس ہزار نو سو پچیاسی سے لے کر انتیس ہزار پانچ سو روپے تک تیہ کی گئی دو سال پہلے سترہ فروری دو ہزار انیس کو بھی ایسا ہی ٹینڈر ہوا جس میں سب سے کم بولی پانچ ہزار سات سو سے لے کر چھ ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے لگائی گئی لیکن نامعلوم وجوہات کی بینہ پر یہ محایدہ تیہ نہیں کیا گیا اگر دونوں کیمتوں کا موازنہ کیا جائے تو موجودہ ٹینڈر تین سو بیس فیصد زائد کیمتوں پر دیا گیا جس سے خزانے کو تین اشاریہ تین ارب روپے کا نقصان پہنچا اگر دنس کی ست سالانہ اضافے کو بھی مدد نظر رکھا جائے تو ڈیس کی زیادہ سے زیادہ قیمت نو ہزار روپے ہونی چاہیے لیکن اس کی عوصد قیمت سبتائش ہزار روپے بنتی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا یہ بھی کہنا ہے کہ بائیس اپریل دو ہزار انیس کو چیپ سیکرٹری کو خط لکھ کر احتجاج ریکارڈ کر آیا تھا جس میں انہیں محکمہ تعلیم کی جانب سے کم قیمت پر ٹینڈر نہ دینے سے آگاہ کیا تھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ بھی کہا کہ 23 اگز 2019 کو ایک بار پھر خط لکھا گیا تھا جس میں محکمہ تعلیم کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ ٹینڈر شفاف نہ ہونے کے باعث ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بطور مبصر شریک نہیں ہوگا ڈیسک کا ڈھیکہ صوبائی وزیر کے بھائی کو دیا گیا اوپوزیشن لیڈر حلیم عدل شیخ کا تابع کہا کرپشن میں سعید غنی سمیں دیگر ملوبس ہیں وزیر علیہ السندھ کرپشن کی نانی ہیں مراد علی شاہ کو مخاطب کر کے کہا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے عوام کو اربوں روپے کا چونہ لگا دیا گیا یہ ڈیسک جس پر میں بیٹھا ہوں اس وقت یہ ساڑھے پانچ ہزار روپے کی اٹھارہ گیج کی ڈیسک ہے لوہا بھی لگا ہوا ہے پائپ بھی لگا ہوا ہے اور یہ تین فوٹ والی جو ہے یہ پیٹیس سو روپے کی ہے دوہزار اکیس میں تین فوٹ والی دیسزار کی اور چار فوٹ والی تیس ہزار کی پندرہ لاکھ ڈیسکیں خریدی جاری ساڑھے تین سو گنا زیادہ ریٹ کے اوپر تین ارب کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے ایک وزیر صاحب ہوتے ہیں اندر ان کا بھائی بھی اس کا فرمیجر کے ڈھیکے میں شامل ہے اور ایک شاہ صاحب بڑی موچوں والے وہاں سے قومی اس عملی میں پوٹ اتار رہے ہوتے ہیں ان کا بیٹا بھی اس میں شامل ہے کر کون رہا ہے صحیح خرید دلاول زرداری حصے ادار ہے اور یہ ہمارے تعلیم کے قاتل ہیں مرادلی شاہ اس کا نامی ہے کرپشن کی میں کہتا ہوں مرادلی شاہ صاحب کوئی شرم ہے کوئی حیاء ہے میں کوئی غیرت ہے آپ کے اندر میں آلہ ادریہ سے جید جسٹس ہائی کورٹ سے اپیر کرتا ہوں وہ ہمارے سندھ کے بیٹے ہیں رحم کروائیں ان ڈاکوں سے نجات دنائیں آگے بڑھتے ہیں آپ کو ہوتا ہے ملکی معاشی ترقی کی رفتار پانچ پیسد یا کچھ اور ملکی معیشت کے رکھالے شوقت ترین لائل پریس کانفرنس کرتے ہوئے بولے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج ملکی معیشت پانچ پیسد کے حساب سے ترقی کر رہی ہے یہی نہیں وزیر خزانہ بجلی کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے سے بھی بے خبر نکلے بولے یکم اکتوبر سے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا بھی کچھ پتا نہیں ملکی معیشت تیزی سے اوپر جا رہی ہے ماہرین کو بھی اب ترقی نظر آ رہی ہے وفاقی وزیر خزانہ شوقت ترین کی پریس کانفرنس خزانے کے رکھالے نے مہنگائی میں اضافے کا اعتراف کیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ایسا صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں ہو رہا ہے پوری دنیا کے بیچ میں واقعی لائس ہو کہ جو پریسز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں اگر آپ ریجنل وہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی ہم ایک قسم سے ایبریج پہ جو ہماری جو ملک ہیں انڈیا بنگلہ دیش اگوانستان اس سے بہتری ہیں وزیر خزانہ نے یکم اکتوبر سے بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے لاعلمی کا بھی اظہار کیا آپ پیچھے کہہ رہے تھے بجلی کی قیمت بڑھے گی نہیں بڑھے گی یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتم لیکن یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اکتوبر میں بڑھے گی ہیں شوقترین نے ایشیاء خورنوش پر کیش سبسیڈی دینے کا اعلان کیا اب ہم کیش سبسیڈی دیں گے آٹے کے لیے چینی کے لیے گھی کے لیے دالوں کے لیے اور یہ جو نیچلی کو چالیس سے چوالیس پرسنٹ جو پاپولیشن ہے ان کو یہ سبسیڈی کیش سبسیڈی ملے گی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ گبرانے کی ضرورت نہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اب نہیں بڑھے گا عوام کے لیے ایک اور بری خبر بجلی اور گیس کے قیمت میں کمی نہیں ہوگی چیئرمن نیفرا نے پرانے مہائدوں کو بجلی کی قیمت میں اس ذاتے کی وجہ قرار دے دیا کہا بجلی لیں یا نہ لیں قیمت ادا کرنا پڑے گی چیئرمن اوگرا نے بھی قدرتی گیس کے قیمت میں کمی کا امکان مسترد کر دیا بولے پاکستان میں پیٹرول خطے میں سب سے سستا ہے عوام ہو جائیں ہوشیات بجلی کی قیمت کم ہوگی نہ گیس کی چیئرمن نیفرا اور چیئرمن اوگرا نے واضح کر دیا سینٹ کی قائمہ کمیٹی کیبنٹ سیکریٹریٹ کا اجلاس رانہ مقبول احمد کی زیر صدارت ہوا چیئرمن کمیٹی کے اس تفسار پر چیئرمن نیفرا توصیف فاروقی نے بتایا بجلی ٹیریف میں اضافے کی وجہ پرانے مہائدے ہیں روپے کی قدر میں کمی بھی وجہ ہے رانہ مقبول احمد نے کہا سرکاری افسروں کے گھر بجلی اور پیٹرول سب مفت ہیں چیئرمن نیفرا کے سبسیڈی کے ذکر پر سینٹر کامل علی آغا نے اظہار برہمی کیا کہا لوگوں کو یہ گالی دینا بند کر دیں سرفراز بکٹی بولے شکوہ ہے تو وزیر آزم سے بات کریں یا پھر کابی نہ چھوڑ دیں چیئرمن اوگرا مسور خان نے بتایا خدرتی گیس اور الینجی کی قیمت کا تائین حکومت کرتی ہے ہماری خدرتی گیس کے ذکائر کم ہو رہے ہیں خدرتی گیس کی قیمتوں میں کمی نہیں ہو سکتی چیئرمن کمیٹی کے اس تفساد پر چیئرمن اوگرا نے بتایا کہ پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت چورانوے روپے 38 پیسے فی لیٹر ہے پیٹرول پر فریٹ مارجن 3 روپے 65 پیسے فی لیٹر اور پیٹرول پر ڈسٹریبیوشن مارجن 2 روپے 11 پیسے فی لیٹر ہے جبکہ چنرل سیلز ٹیکس 11 روپے 28 پیسے ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے آج بھی ڈالر کی قیمت 76 پیسے اضافے سے 168 روپے 85 پیسے پر پہنچ گئی روپے 40 سال انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 11 روپے 31 پیسے اضافہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ روپے ماں اب تک ڈالر کی قیمت 2 روپے 47 پیسے بڑھ گئی صاحب خزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کہا ہے کہ روپے 40 سال ذرعی شعبے کے حوالے سے پریشان کن خبریں آ رہی ہیں معاشی ترقی کی رفتار سے مطالق ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا درامداد میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے پیش نظر ڈالر کی قیمت 170 روپے سے بھی اوپر جانے کا خدشہ ہے اس وقت کہنا کہ پورے سال میں کیا ہوگا یہ میں سمجھتا ہوں نامناسب ہو ہماری بس امید یقیناً ہے کہ پانچ پیسے تک پہنچ جائیں گے اور تھوڑی سی خبریں جو آ رہی ہیں اپنے ذریعی صوبے کے بارے بھی ٹھوڑی چی پریشان کن ہیں تو میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا کہ پانچ فیصد ہوگا یا اس سے زیادہ کیوں آپ کی روپے اتنی تیزی سے گل رہی ہے یہ حیرت انگیز بات ہے سب اس بات پہ پریشان تھے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ریزربز جو ہیں وہ تاریخ سے بلند لیول پہ ہیں اور دوسری طرف روپے کی خدر میں پچھلے کھوئی دو ڈائی مہینے میں تیرہ سے چودہ فیصد کمی آ چکی ہے دوسری جانب گندم کے حصول میں تاخیر پر وزیراعظم کا اظہار ناراضی وفاقی کابینہ نے عراقین پارلیمنٹ کو تنخواہ میں اضافہ مسترد کر دیا ہے کابینہ کا ملک کے کریمنل سسٹم میں تبدیل اعلان کا اعلان کابینہ اشلاس کے بعد وزیراعظم فباد شہدری کی بریفنگ کہا پنجاب کو گندم کی فوری ریلیس کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی گئی امید ہے حکومتی اقدامات کے باعث کندم اور آٹے کی قیمت کم ہوگی کابینہ نے ممبران پارلیمنٹ کی بنیادی تنخواہوں میں دس فیصد ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کی تجویر کر دی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو نئی کریمنل اصلاحات جو ہیں کریمنل نظام میں جو اصلاحات ہیں ان کو متعارف کروایا گیا ہے مزیراعظم صاحب نے اس بات کے اوپر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے کہ جو ہماری جو گندم کی پروکیورمنٹ تھی اس کو کیوں ڈیلے ہوا پنجاب کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوری طور کے اوپر گندم کی ریلیز کے اقدامات کریں ایس آر او چھ سو پچپن ایک دوزار چھے کے تحت درامداد پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کی شرح سات فیصد سے کم کر کے دو فیصد کر دی جائے اور اس کے ساتھ ہیوی کمرشل وہیکلز پر بھی ایس آر اوپر ایس آر اوپر کی شرح سات فیصد سے کم کر کے دو فیصد کر دی جائے اس کے نتیجے میں یہ جو ہماری بڑی جو وہیکلز ہماری ہیں جیسے بسے ہیں ٹرکس ہیں جو بڑی ہماری ان کی قیمتوں میں کمی آئے گی شاہد خاکان اباسی کا کہنا ہے کہ حکومت کا نیا سکینڈل گندم سکینڈل ہے اس کی تحقیقات بھی اسی کمیشن کو دی گئی ہے جس نے چینی اور آٹیس سکینڈل کی تحقیقات کی حکومت کے ہر کرپشن سکینڈل پر نائب خاموش ہے چوری کر کے بھاگنے والے وزراء کی لمبی فہرست ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں آج کا جو تازہ ترین سکینڈل ہے وہ گندم کا سکینڈل ہے کہ سوہ سو ڈالر فی ٹان اضافی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اس پہ انکوائری کمیشن بیٹھ گیا ہے یہ وہ انکوائری کمیشن ہے جس نے چینی کی بھی انکوائری کی تھی جس نے دوائیوں کی بھی انکوائری کی تھی جس نے پٹرول کی بھی انکوائری کی تھی ال ان جی کی انکوائری کی تھی یہاں سے حاصل کچھ نہیں ہوا آج تک یہ پتہ چلے گا کہ اس حکومت کے ہر کرپشن کے سکینڈل پر اس حکومت جو پاکستان کی تاریخ کی کرپ ترین حکومت ہے اس کے ہر سکینڈل پر نیب خاموش ہے دہاری بہتر ہونے کے فروغ حبیب کے دعوے کو مزدوروں نے مسترد کر دیا انہوں نے مزدوری نہ ملنے کا شکفہ کیا اور کہا کہ مہنگائی ہر مزدور کی جیب کو کٹ لگا رہی ہے اسلامباد کے مزدور کے مسائل پر دیکھتے ہیں یاسر نظر کی ریپورٹ مزدور کی دیاری ایک ہزار سے بارہ سو تک مستری کی دیاری پندرہ سو سے اڑائی ہزار تک دیگر شعبوں میں بھی عجرت میں اضافہ ہوا وزیر مملکت فرخ حبیب کا دعویٰ جو مزدور وزیر مملکت کے بیان کی تصدیق اسلامباد کے مزدور بھی کر رہے تصدیق ملے تو کام نہیں ملتا تصدیق کے سات سات دیاری داروں نے اپنے مسائل سے بھی آگا کیا کہتے ہیں مہانہ پانچ شے روزی کام ملتا دیگر ایام مزدوری کی تلاش میں گزر جاتے لیاری دار یومی عجرت پر مطمئن تاہم مہنگائی پر شدید نالا ہیں کبھی پندر سو کبھی کبھی بار سو اس سے زیادہ لوگ دیتا بھی نہیں کام کبھی کبھی ملتا چھوٹا چھوٹا سا بڑا کام نہیں کہ تین چار دن لگائے اور پیسہ کم آئی مہنگائی کے ستائے مستری اور مزدور بھی اکمت سے یہی مطالبہ کر رہے خدارہ غریب مزدور کے حال پر رحم کھائیں باتیں کرنے کے بجائے عملی اقتماد کریں یاسر نظر آج نیوز اسلام آباد اب آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم عمران خان نے کنٹومین بورٹ کے انتخابات کی مجموعی جیت کے باوجود بعض اہم شہروں سے بہتر نتائج نانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے وزیر آزم نے لہور راول بندی ملتان اور پشاور کے نتائج کی ریپورٹ تیار کرنے کا حکم دے دیا ہدایت کی کہ بتایا جائے شکست کی وجہ آیا مہنگائی سہولتوں کا فقدان امیدواروں کا میں تھاندلی ہوئی ثبوت لے کر عدالت جائیں گے میڈیا سے گفتکو میں بولے بعض ادارے پیپلز پارٹی کے سہولتکار بنے رہے لگتا ہے کسی بڑے افسر کی ویڈیو پی پی کے ہاتھ آگئی ہے ہوئے لیکن ہم نے اس کے تمام ثبوت نکال لیے ہیں ہم عدالتوں کے اندر جائیں گے وہ تمام ثبوت لے کے کہ وہ جو ووٹر لس ایک دن پہلے نکلی اس میں کس کے ووٹر تھے کون وہ لوگ تھے جو نوکری پیشہ لوگوں کو ووٹس دے کے ان کو ٹرانسفر کروائے گیا تھا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے کسی بڑے بابو کی کوئی ویڈیو جو ہے ان کے ہتھے چڑ گئی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ کتنی غیر اخلاقی ویڈیو ہے جس کی بنا کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ آج ایک پارٹی بن گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور نظر یہ آرہا ہے کہ ویڈیو کے اوپر جو ہیں وہ لسٹیں بھیجی جاری ہیں اور ووٹس کو ٹرانسفر کیا جارہا ہے کنٹوئنمنٹ بورڈ کے انتخابی نتائج نے سیاسی مستقبل کا نقشہ کھیج دیا ہے پنجاب میں حکمرہ جماعت کو شکست ہوئی پیپلز پارٹی کے ہاتھ ایک سیڈ بھی نہ آئی انوار ہش میں ریپورٹ کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون میں سے شین اور شین میں سے میم تو نہ نکل سکی مگر پنجاب میں زمنی انتخابات کے بعد کنٹرون میٹ بورڈز کے انتخابات میں بھی بیلٹ باکسز میں سے نون لیگ نکلتی رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے ایک سوتیرہ وارز میں سے مسلم لیگ نون اکاون سیٹے لے اڑی جبکہ تحریک انصاف اٹھائیس نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر تحریک انصاف کی قیادت ایک روز بعد عثمان بزداز سے یہ حساب لینے لاہور آ رہی ہے کہ وزیر بدلے مشیر بدلے آئی جی اور چیف سیکریٹری بھی بدلے مگر وزیر اعلیٰ کی کرکردگی انتخابی نتائج کیوں نہیں بدل پا رہی دلچسپ بات یہ ہے کہ آئندہ عام انتخابات کے بعد پنجاب میں مشترکہ راج کا خواب دیکھنے والی پیپلز پارٹی اور مسلم لی کاف پورے صوبے میں سے ایک کونسلل بھی منتخب نہ کرا سکی بلاول بھٹو کے جنوبی پنجاب کے دورے بھی نتائج نہ دے سکے ملتان میں تحریک انصاف کی ترین اور کریشی دھڑے بندی نے آزاد امیدواروں کی کامجابی کا راستہ ہموار کیا دس میں سے نو آزاد امیدواروں کی کامجابی نے سیاسی جماعتوں کے ٹکٹ کی کریڈی بلٹی ہی مشکوک بنا دی ہے حال یہ نتائج نے ثابت کیا ہے کہ پنجاب میں مسلمی قنون آج بھی طریق انصاف کیلئے سب سے بڑا چیلنج ہے پیپلز پارٹی کے وائٹ واش ہونے سے آئندہ انتخابات میں بھی آزاد امیدوار جس کے جہاز پر بیٹھ گئے وہی پارٹی ٹیک آف کی پوزیشن میں ہوگی انوار حاشمی آج نیوز لاہور دیگر خبریں بھی شامل کریں ایک بیٹ کے بعد آج کے ساتھ آج 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 آج